فیر وائس نیوز میں آپ سب کا بہت بہت سواگت میں آپ کا محض بان رہا ہے زرفان ابھی میں جس ڈوڑا بلحصہ کے گھلکنان روڈ پہ موجود ہوں اور یہاں پہ میرے ساتھ کچھ مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں جو گھلکنان روڈ ہے روڈ تو نکل رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے گاؤں کو جو ہے اس روڈ کا نقصان ہے کیونکہ یہ روڈ جو ہے پورا سلائیڈ ایریا ہے کیا پرابلم ہو رہی ہے آپ کو روڈ کی وجہ سے جیسے کہ آپ کا کہنا ہے کہ روڈ کی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ دیکھے طور پریشانی آ رہی ہے آج آپ کا میڈیا یہاں پہ بلانے کا کیا مقصد رہا ہو آپ نے خدا آکے دیکھا کہ یہ کافی رسکی ایریا ہے دینجر ایریا ہے یہاں پہلے بھی دوہزار چکڑوں میں جب سلائیڈ ہوئی تو ہمارے آر دس گھر جو ہیں پہلے سے ہی اجڑ چکے ہیں یہاں سے تو ابھی ہمارے چاچا جی ہیں یہ ان کو دیکھ لیجئے یہ اس ٹائم سے ابھی تک ان کے پاس فائنینسلی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ابھی تک یہ گھر بنا ہی نہیں پائے ہیں اور آج تک یہ ابھی تک ٹینٹ میں رہ رہے ہیں اگر روڑ نکلی یہ پہاڑی یہاں سے گری اور یہ گاؤں جو ہے سارا اجڑ گیا تو ہم لوگوں کو بھی ٹینٹ میں جا کے رہنا ہی پڑے گا ہمارے پاس گھر بنانے کے لیے باقی کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے اگر وہ سوہلیتہ کیا ہے شرد سہلیتے ہیں وہ کوئی سوہلیت ملے لیکن اپ لوگوں کو شرد بانے ڈوڑ پاس لیکن ایک گاؤں کے لیے ہم لوگوں کو اس کیاپا ہے کہ ٹ 코 کو حسون ہو جائیں کیسے مائگرینٹ ہو جائیں تو بس باقی وہ چلتے رہے ہیں گاڑیوں پر ہمیں تو مائگرینٹ ہونا ہی پڑے گا اور ہمیں پھر تنٹوں میں رہنا پڑے گا کہیں باہر جائیں لیکن ایڈمنسٹریشن جو آفیسر یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ تو آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے بیٹھے ہوگے آپ لوگوں کی مدد کے لیے یہاں پر جو آفیسر بیٹھے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے آپ کی کوئی ہیلپ نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمیں تو کچھ ہیلپ نہیں ہو رہی ہے بلکہ ایڈمنسٹریشن بھی ان کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے روڑ لینی ہی لینی ہے اگر روڑ لینی ہے تو روڑ کو ہم کہتے ہیں کسی دوسری سائیڈ سے لیا جائے یہ دن پہاڑیوں میں نہ لیا جائے تاکہ یہ پہاڑی سلایڈ نہ کریں کہیں دوسری سائیڈ سے لے لیں روڑ ان کو پہنچ جائے گی اور گاؤں بھی بچ جائے گا ہم تو یہی چاہتے ہیں اگر آپ کی بات اوپر پجاتی ہے کیا کہیں گے آپ کیا مانگتے ہیں یہ گورنر ساپ سے یہ ڈی سی ساپ سے ہم ڈی سی سر سے گورنر سر سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر ڈی سی سر یہاں پہ آئیں سپارٹ کو دیکھیں تو اگر میں تو چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئیں اور کہیں دوسری سائیڈ سے اگر وہ روڑ کو نکالیں تو بہتر ہے ورنہ ہم تو اجڑ ہی جائیں گے پھر روڑ کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے یعنی کہ آپ پیدل چلنا منظور کریں گے لیکن اگر آپ کو مکان ہو تو آپ پیدل بھی چلیں گے تو اگر مکان نہ ہو تو آپ کو روڑ کی بھی نید نہیں ہے ہاں پھر مکان نہیں ہے سب سے پہلے ہے مکان اگر مکان نہیں ہے تو روڑ کی کیا ضرورت ہے ہم پیدل ہی چلیں گے آپ کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ڈی سی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں گورنر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اور امید کرتا ہوں میں کیا ضرور آپ کی بات کی جو ہے سنوائی ہوگی اور کہیں نہ کہیں ضرور جو ہے ایڈمنیسٹریشن یہاں پہ ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن آئے گی اور آپ لوگوں کے ساتھ جو جسٹس ہوگا انصاف کیا جائے ہم بھی یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ڈی سی صاحب آئیں اور ہمارے صاحب ہمارے صاحب انصاف ہو انصاف کریں گے ہمیں یہی امید ہے ڈی سی صاحب سے ہمارے صاحب آئیں گے